نمبر ایک ریڈ سی اورچند تقریبا غیر فانی سمندری جانوار ہے اس کی آنکھیں اور پیر نہیں ہوتے یہ بہرے اوکیانوس میں پائی جاتے ہیں اور تقریبا دو سو سال تک زندہ رہتے ہیں نمبر دو کوئی فش دنیا کی سب سے قیمتی پالتو مچھلی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے اس مچھلی کی قیمت کئی میلینز ڈالر میں ہوتی ہے کوئی فش کی عمومی عمر پچیس سے تیس سال شمار کی جاتی ہے مگر کچھ ایسی کوئی فش بھی ملی ہیں جن کی عمر دو سو سال ہے جاپان کی مشہور کوئی فش جس کا نام ہناکو تھا جو کہ انیس سو ستتر میں فوت ہوئی تھی اس کوئی فش کی عمر دو سو چبی سال تھی نمبر تین لانگ فنٹ ایل اہستہ اہستہ گروہ کرتی ہے یہ زیادہ تر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے ان کی آسٹن عمر ساٹھ سال کے قریب ہوتی ہے مگر کچھ ایسی لانگ فنٹ ایل بھی ملی ہیں جن کی عمر ایک سو چھے سال تھی نمبر چار موقع ایک نایاب توتے کی قسم ہے جس کی عمر ساٹھ سے اسی سال ہوتی ہے اس توتے کی بریڈنگ کی عمر تیس سے پینتی سال ہے غیر قانونی پیٹ ٹریڈ کی وجہ سے اس توتے کی نسل ناپید ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے نمبر پانچ افریکن ہاتھیوں کی عوست عمر ستر سال ہوتی ہے ایک زمبابوین تحقیق سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ فیمیل افریکن ہاتھی مرتے دم تک حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے نمبر چھے گلاپا گوز جین ٹارٹائز عموماً ایک سو سال تک زندہ رہتے ہیں مگر اس قسم کے کچھ کچھوں کی عمر ایک سو بامن سال تک بھی ریکارڈ کی گئی ہے اس قسم کے ایک مشہور کچھوے کا نام لونسوم جارج ہے جو ایک نوجوان کچھوہ ہے اور اس کی عمر ایک سو سال ہے نمبر ساتھ ساٹھ فٹ لمبی اور نوے ٹن سے زیادہ وزن کی باؤ ہیڈ ویل کا شمار دنیا کے بڑے بڑے جانوروں میں ہوتا ہے باؤ ہیڈ ویل کی عوست عمر دو سو سال سے زیادہ ہوتی ہے بلیو ویل کے بعد باؤ ہیڈ ویل کا شمار دنیا کے دوسرے بڑے میمل کے طور پر ہوتا ہے نمبر آٹھ گرین لینڈ شارک کی عموماً دو سو سال عمر ہوتی ہے مگر ایک گرین لینڈ شارک ایسی بھی ملی جس کی عمر پانچ سو بارہ سال تھی اور ایک گرین لینڈ شارک کی عمر چار سو سال تھی یہ شارک سال میں صرف ایک سنٹی میٹر بڑھتی ہے اور سو سال کی عمر میں جوان ہوتی ہے نمبر نو ایک گول سا خوردنی گھونگا جسے سمندر کی سیپیاں بھی کہا جاتا ہے عموماً چار سو سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے بعض کیسز میں ان جانوروں کی عمر پانچ سو سات سال بھی ریکارڈ کی گئی ہے نمبر دس لافانی جیلی فش جسے ایمورٹل جیلی فش بھی کہا جاتا ہے کو صرف اسی صورت میں موت واقع ہوتی ہے جب کوئی اسے کھا لیتا ہے اس جیلی فش کے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے ایک نئی جیلی فش بن جاتی ہے